ناظرین اکرام ریاست جو خون ناحق بہا چکی ہے عمران خان کے درجنوں لوگوں کو قتل کیا گیا سیکنوں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا گولیاں چلائی گئے اور ابھی سب کے بعد بہت سارے ثبوت مٹا چکے ہیں مگر شہدہ کا لہو بول پڑے اپنے گھر سے گوائیاں آنا شروع ہو چکی ہیں اور پورے کا پورا ہائیبریڈ سسٹم بے نکاب ہو چکا ہے اس قتل کے گھناؤں نے اور درندگی پر مبنی الزام سے بچنے کے لیے اب ریاست ایک نئی چال چل رہ ہے پی ٹی آئی پر مکمل طور پر پابندی لگانے کی سازش کی جا رہی ہے یہ خبر آپ کے سامنے رکوں گا دوسری بڑی خبر آئینی بینچ والوں کی تباہ کاریاں شروع ہو چکی ہیں کس طرح سے شہدہ کے خون کا مزاق بنا رہے ہیں یہ لوگ کون سی بڑی درخواست مسترد کر دی گئی ہے جس سے ثابت ہوا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم سے جو بینچ لائیا گیا ہے یہ پورے پاکستان کو وقت ڈالے گا اس پر بھی بات کریں گے خواجہ عاصف نے ایک ایسا ٹو ٹویٹ کیا ہے جس کے بعد اب مجھے بطور ایک پاکستانی اسے وزیر دفاع کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے اس طرح کے لوگوں کو نہ جانے کس کی دشمنی میں اور کس کی محبت میں قوم پر مسلط کیا گیا وہ ٹویٹ بھی آپ کے سامنے رکوں گا مگر اس سے قبل گزارش ہے کہ فرض سمجھ کر یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا شیئر کیجئے گا تاکہ فائر وال کا سرزائل ہو سکے اب ناظرین اکرام سب سے پہلے سب سے بڑی خبر میں آپ کے سامن رکھ دیتا ہوں لوگوں کو قتل تو کیا گیا ہے سیدھی گولیاں بھی ماری گئی ہیں ثبوت مٹانے کی ناکام کوششیں بھی کی گئی ہیں اب ان سب الزامات سے بچنے کے لیے ریاست ایک نئی چال چل رہی ہے بلوچستان اسمبلی میں قرارداد کے ذریعے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا بیانیاں بنایا جارہا اور یہ قرارداد نون لیگ نے پیش کی ہے افسوس تو یہ ہے کہ وہ بلوچستان جو خود ان لوگوں کے ظلم کا شکار رہے جہاں پر سردار اختر منگل کے والد سردار اختر اللہ منگل کی حکومت کا تختہ الٹا گیا جہاں عبدالقدوس اور جام کمال اور سردار سناؤلہ زہری اور پتہ نہیں کون کون سے تجربے کیے گئے یہ سوچ سے بالا تر ہے کہ اس بلوچستان اسمبلی کو استعمال کیا جارہے یہاں سے قرارداد منظور ہو کر پھر اس کے اوپر بحیث شروع ہو جائے گی پھر پنجاب بھی منظور کرے گا سندھ بھی منظور کرے گا قومی اسمبلی بھی منظور کرے گی پھر کیس بنایا جائے گا پھر وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کا ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجے گا سپریم کورٹ میں سب کچھ ان کے حق میں ہو جائے گا کیونکہ یہ کیس یہ ریفرنس امین الدین کے آگے لگے گا جس کو اس حکومت نے آئینی بینچ کا سر برا بنیا وہ امین الدین جسے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد ریاست نے ایک نیا قاضی کے طور پر بٹھا دیا تھا کہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ والی سہولتکاری جاری رہے اور اب وہ خدمت کرے گا اب حکومت نے جو خون نہق بہایا ہے جو ظلم اور بربریت کی ہے اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے اس پر معافی مانگنے کے بجائے اس کا ازالہ کرنے کے بجائے دیت سے کام چلانے کے بجائے اس خوفناک ترین راستے کی طرف جا رہی ہے قتل کس کے ہاتھوں سے ہوا یہ ظاہر جو ہے وہ مقتول کا خون کس کی آستین پر ہو رہا ہے اچھی بات یہ ہے کہ سوائے حکومت کے کچھ بے شرم لوگوں کے جیسے یہ خواجہ عاصف کا ٹوئیٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ منٹلی طور پر یہ لوگ کتنا بیمار ہیں کتنا گرے ہوئے ہیں اس شخص نے ٹوئیٹ کیا اور کہا ان سے بہتر تو خاریاں کے خسرے تھے جو تھانے سے اپنے گروہ کو چھڑوا کر نکل گئے یعنی جو لوگ عمران خان کو چھڑوانے آئے تھے ایک پورے صوبے کے لوگ پی ٹی آئی کے لاکھوں ورکرز یہ گارڈین کی ریپورٹ ہے کہ لاکھوں لوگ اس میں موجود تھے ان پر سیدھی فائرنگ کروا کے ان کا قتل عام کروا کے انہیں پیچھے اٹنے پر مجبور کرنے والے اب لاکھوں لوگوں کو ان خسروں سے تشبیح دے رہے ہیں جنہوں نے اپنا گروہ چھڑوایا لاشوں کا مزاگ بنانا اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا اس طرح سے نظام چلانے ان لوگوں کی پرانی عادت ہے اس پر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے ناظرین اکرم سپریم کورڈ کے آئینی بینچ پر اب بات کرتے ہیں جس نے پچیس کروڑ عوام کو مایوس کر دی ہے سپریم کورڈ کے آئینی بینچ میں کیس کی سماعت ہو رہی تھی جس میں خیبر پختون خان کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل تھے دوران سماعت ناظرین اکرم کے پی کے حکومت کے وکیل نے کہا جو دو دن پہلے ہلاکتے ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر یہ آئینی بینچ اس پر از خود نوٹس لیں کیونکہ اب اختیارات ان کے پاس آگئے ہیں جس پر آئینی بینچ کے سربراہ قاضی فائدیسہ کے جانشین امین الدین خان نے کہا جو معاملہ ہمارے سامنے سیرے سے ہے ہی نہیں ہم اسے نہیں دیکھ سکتے اب آپ خود اندازہ لگائیں از خود نوٹس لینے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اتنی تکلیفی سمین الدین کے جملے پر نہیں ہوئی جتنی دل خراش بات مسرط حلالی نے کیا اس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر پیش ہو کر سیاسی باتیں نہ کرو ناظرین اکرام افسوس ہے ان لوگوں کی اکل پر کم سے کم تعداد ستارہ لوگوں کی بتائی جاری ہے گارڈین کی ریپورٹ کے مطابق سلمان اکرام راجہ کے مطابق یہ تعداد تیس ہے اور آل اوور جو باتیں چل رہی ہیں تو سو سے زائد لوگ قتل ہوئے ہیں اور سیکڑوں زخمی بھی ہیں باقی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ججیس جنہیں اب آئینی ججیس کہا جاتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ایک سیاسی بات ہے اور یہ معاملہ ہمارے سامنے سیرے سے ہے ہی نہیں ہم اس پر کوئی نوٹس نہیں لیں گے کتنے شرم کی بات ہے ایک صوبے کا وکیل تمہارے سامنے معاملہ رکھ تو رہا ہے اور تم آگے سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے سامنے سیرے سے معاملہ ہے نہیں جبکہ معاملہ تو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے آج عمران خان صاحب کی بات سج ثابت اور یا ڈیالا والا قیدی نمبر 804 کہتا تھا 26 میں یعنی ترمیم تم لوگوں کو تباہ کر دے گی سپریم کورڈ سے یا اس آئینی بینچ سے کسی قسم کا انصاف نہیں ملے گا عدالتوں کو منیج کر دیا جائے گا جو بھی کیس حکومت کے خلاف ہوگا وہ کبھی یہ سنیں گے ہی نہیں معاملات ایسے ہی لٹکتے رہیں گے حکومت نے ٹاؤٹ ججز لاکر بٹا دیا جو ان کی اپنی مرضی کے کیسز سنبھالیں گے اور ان کے مرضی کے فیصلے دیں گے آج وہ ہی ہو رہے بہرحال اب یہ نئی سازی جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے جتنا اس کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پیج یا یوٹیوب چینل سے آپ کو فائدہ ہو رہے تو لازمی سبسکرائب اور فالو کر لیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تھانکس فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ